سلام علیہ وآلہ وسلم خصوصی کاوش پیر سید الطاف حسین شاہ چشتی سابری تلاوت پیر سید شفیق حسین شاہ سہے نقابت پیر سید علی حسین شاہ سہے آل رسول دے بہت سارے خوبصورت افراد اور آل رسول دے مننے والے تشریف فرمانے اللہ تعالی سب نو جزائے خیر اللہ تعالی سب نو جزائے خوبصورت افراد اللہ تعالی سب نو جزائے خوبصورت افراد اللہ تعالی سب نو جزائے خوبصورت افراد و نستغفرون سب نو جزائے خوبصورت افراد و نستغفرون و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعاتی عمالنا مین اہدی اللہ فلا مدل لہو و من يدللہ فلا مدللہ فلا مدللہ فلا و نشہد و لا إلہ إلا اللہ وحده 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 و نشہد و نشہد ان محمد ابده و رسوله و رسوله اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نراء تکلُّب وجہِكَ فِي السَّمَاكِ فَلَنُولِينَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهاً صدقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيمِ يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ عزیزو ساتھیو اے سادات دا گھرِ سیدان دا عورسے وَدِوِجْ قُسِیتِ مَا سَارِ عَسِي حَادِرَامُ اللَّهُ حُزُورُ دِي عَلْمُ بَرْكَتَا نَصِیب فرمائے مطرم حاضرین اللہ فرمائے قَدْ نَرَا قَدْ نَصِیب فرمائے 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 زیارتہ مطلب بھی دیکھ نہیں مگر اس لفظ دا ساڑھی گردو زبان میں استعمال مقدس حسنیاں دے چیرے نو تکڑتے ہوگا آپ کی فرماندے ہو اس گلتے ہوگا بھئی ویکھے ہاں کچھ ہندہ ہے یا نہیں ہندہ آپ جڑے لوگ بیٹھے ہو سارے میرے والے کیا لگا بھئی بندہ کسی چیز نو ویکھے کچھ ہندہ ہے یا نہیں ہندہ یہ دیتے تھوڑی جی کلام کرنا تاکہ بادی وضاحت ہو جائے اگر کوئی بندہ بھوکا ہوگا اس نو بھوک ہوگا ادھے سامنے اچھا کھانا رکھیا ہوگا تو کھانا نہیں صرف ویکھ رہا ہے تو کچھ ہوگے گا ویکھ رہا ہے موچ بانی آئی ہے بول دے نہیں آئے گا نہیں یہ دا مطلب ہے صرف ویکھ ہمیں کوئی جھوڑ دا ہے اب تھوڑا اور سمجھو انسان کھٹا دیکھے کھٹا تو طبیعت جو اس نے اثرات انسان حسن دیکھے مثلا مرید دیکھے یا کوئی اور خوبصورت منظر دیکھے جو خوبصورت ہوئے حسین ہوئے تو چہرے دے اچھے اثرات مرتب ہوئے دا ہی تھا بندے ایڈی دور ویکھڑ جان دے انہیں امری لینڈ کی جانا ہے بھائی انہیں امری لینڈ کی جانا ہے بولے نہیں ویکھڑی جو نہیں تھے ویکھڑی جا ہی تھے جو نہ ویکھڑا نہیں ہوں نہ کی لینڈ جانا ہے توکہ ویکھ یہاں کچھ گھندا ہے جدو تسی اپنے محبوب نو ویکھو یعنی ایسی شخصیت جڑی توان پسان دے ایسا چہرہ جڑا توان پیارا لگ دے اون ویکھو تو اچھا فیل ہوں دے جدو تسی او ویکھو جن تسی نا پساند کر دے ہو تو برا فیل ہوں دے تھوڑا اور آسان کر لی یہ دے بھی مثال دے رہے ہیں سمجھانا تھوڑا اور آسان کرنو آسان دے ارز کرنا کہ ایسی تُوڑے جاندے ہوگی ہے تھے کوئی بندہ سانوں مل پلے تھے ساعتا دن پیڑا لگے تھے یعنی اپتہ نہیں ہے اس ویرے سویرے کین ویکھ لیا سارا دن پیڑا لگیا ایسی یہ لوگ اکثر گل کر دے ان لوگوں نے اعتقاد بھی اچھا شہرہ بھی یہ دن اچھا گزرد پیڑا موں گے یہ دن پیڑا لگ تو بچ جو ہے تو لوگ کے آنے میں سویرے سویرے کو نیک بندہ متھے لگے یہ بسی تھی اس گل دکھائے لگ دن دا آغازی کسے مکروب اندن ویکھ ہوئے تو یقیناً بری دیتیاری لگنی تو جتنے اٹھ دیں کسے اللہ واردی زیارت ہو جائے تو یقیناً اچھا ہوئے میں تھے تو انہوں نے مشورہ دینا بس ویرے اٹھ دیا پیڑا اللہ دا قرآن کھولیا کرو تاکہ تو اٹھے متھے ہی پیڑا سارے ہاں تو قرآن لگ گیا یہ رولائی مکہ بس اٹھے متھے کون لگ گیا ہے بچھے کوئی کون لگ گیا دیا کہ یہ سویرے اٹھ دیا پیڑا قرآن کھولے اگلی گلدہ پتہ سمجھا گی بھائی ساتھ تو یہ جو تکنام دے نا چہرہ یہ ایک عمل اور دا دین بڑا مقام اللہ تو آنوہ مکہ لہے جائے رابدے ویڑے ویچ مطاف ویچ ایک پتھر پہ آجی دے اٹھے قدمہ دا نشان اٹھے حاجی ساتھے جا کے چندے نے حاجی چندے نے اٹھے جڑے مولوی اٹھے نکل ہوتے وانے حاجی فقط زیارہ فقط زیارہ یعنی فقط زیارہ کرو بوسہ نہ لو اگل کوئی بندہ نہیں پشتاب ایس پتھر تھی زیارہ کریے کیوں یہ نہیں جو اٹھا سجا کے تو سونے دے پچھلے سن رکھے آئے تو اٹھے شیشہ لا دے کچھ بھولا کوئی ایس پتھر تھی زیارہ کیوں کریے جاگ گیا ہو کے نا جاگ گیا آدھین فقط زیارہ حاجی اب بھائی صاحب جس گمبت ہیٹ وہ اٹھے گمبت بڑھے ہیں جس گمبت ہیٹ پتھر پھے آوے جس پتھر اٹھے اللہ وارے آنے پیر لکے ہون اوے اس پتھر تھی زیارہ جو جہے دے تجیڑی کبر چللا وارا سنتا ہو بھی او دی زیارہ کیوں نہیں کرنے دے دے جاگ گو نا تھوڑا جا زن نیتا اور تے بیدار او مندر کی کبرانی زیارہ تے ٹھوڑی ہوں دے ہو میں کہا آپ پہ نہیں ٹھوڑے پا جی کوش کرو تو اسی بھی تکابے میں زیارہ کروا رہے ہونا اس پتھر تھی جتے صرف حضرت عبراہین دے قدم شریف کا نشان ہے تو اسی قدم دے نشان دے زیارہ تے نہیں اسی دے اللہ وارے آنے دی کبر دی زیارہ کرنے آنے جی تے تھلے آپ ستے ہیں مگر ایک بات قابل گوھر ہے اس کے گاتے وہ سارے سماعت کرنے اور تاں دا میڑے آتے جانا اور ایسی زیارت کا ماتے جانا جائے 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 جو کہ عورتہ ساڑیاں سمجھ دیا نے بے دے وچھ سواب ہے تو انہوں دے خدمت وچھ ارض ہے کہ میڑے آتے جانا لیاں سنگاں دے جانا لیا ماہیا او ادا سواب نے ملدہ الٹا گناہ ملدہ لا آنا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم زائرات القبور لڑیاں عورتہ میک اپ کر کے کبرانتے جانیاں میڑیانتے جانیاں دیانیاں اسی منتا منیاں انہاں دے اللہ دے رسول دی ترفو لانتی وعید آئی باتی سمجھ رڑی کے نہ رڑی تھوڑی وضاعت کر دینا تاکہ تسی پرابلم نہ محسوس فرماؤ رسول اللہ سرکار دے زمانے میں جب پیڑا عورتہ جہاد کرن جانیاں قبط دائے اسلام میں جہاد کرن لڑائی تے مردان دے نار عورتہ ہی تو حضور نے اللہ دے حکم نل منہ کرنا دی تاکہ تسی نہیں جانا جہاد عورتہ کٹھنیاں کے دور کڑا گیا بنارد گیتی یا رسول اللہ مرد جان زخمی اون جہاد کرن مشکت کرن شہید اون تو نالا پھر عجر ساڑھیں نڑو بات نہ گیا جیسی نہ گئی ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا عورتو اپنے گھران دے اندر ربو تے نماز پڑھو قرآن پڑھو جڑا بندہ جہاد کرن جائے زخمی ہووے مشکت کرے کافرانہ لڑے تے کھاراوے جتنا اللہ اس مجاہدنو عجر دےوے گا جیڑی بی بی پردہ کر کے گھار بے جائے اللہ انویں انویں عجر عطا فرمائے گا بات لوگانوں میں بات بری لگتی ہے کہ اے تو سکھی کر دے وہ بی بیاں تو بغیر کاروبار نہیں چلتا ہاں تو بھئی ٹھیک ہے نا نہیں چلتا تو میں کاروبار دی تکل نہیں کر میں تو شریعت دی کال پہل آہ تو اڈی مسیح تھے بی بیاں نماز پڑھ دیا پانچ ملے پانچ ملے پانچ ملے دی پیا کرنا حضور جائے گا صلاح تو تصویت فرض کوئی نہیں فرض نماز پڑھ دی چلو ہو جائے گی پانچ ملے دی ادان دی اور تانی نہ ہوگی تو نماز جنت بھی فرض ہے پھر وہ مسیح تھے کیوں نہیں ہوں عورت جنادے پہ جنی جاندی عورت ران نہیں پڑھ دی بھائی صاحب نہیں زبا کر سکتا اگر مرد کوڑ نہ ہوئے عورت زبا کر سکتی یہ مسئلہ بھی انجھے کی سے تو انفتاس چھڑیا ہے میری جان زبا کر سکتی اپنی گال بیرے تو نہ کٹواؤ توجہ ہے بھائی صاحب تو انجھے نہیں نہ ہو سکتا کہ کوئی اپنی گال بیرے تو اپنی روج کٹواؤ لے تو مسئلہ سمجھئے جو شریعت ہے عورت عزان نہیں پڑھ سکتی امامت نہیں کرا سکتی عورت نبی نہیں ہوئی عورت مرشد نہیں ہو سکتی وجہ کیا ہے کہ سارے کا مرد کر سکتی عورت نہیں کر سکتی عورت کلی آجت نہیں جا سکتی وجہ وجہے بھے کہ عورت پردہ فرضے جدو اللہ عورت نو فرض نماز دے واسطے اپنے گار نہیں بلیندہ توجہ نہیں کی تھی اللہ حاج واسطے عورت نو اپنے گھر نہیں بلاندہ پی آگے حضورت ہی کبرتے نہیں جا سکتی تو پھر کسی اور کبرتے کی میں جا سکتی وہ ان میں سات دن منت منیت میں اتھران ہے نہ تسا اپنے گھر رہا رہا مجھے ہوگے کہ نہ ہوگے میرے بانی یہ مسئلہ یاد رکھتا عورتہ نو گھر تو بار جا کے کوئی منت نہیں پوری کرنی چاہیے دی عورتہ نو گھر دے پیچ منتہ مننیاں چاہیے دیا انتے پوریاں کرنیاں چاہیے دیا وہ بھی وہ جیڑی ہیں شریعت اجازت دے ٹھیک ہے نا ان کو بند آکھے میں منجی پٹھی کر ساتھ ہے منت کوئی نہ ہوئی کیونکہ منت عبادت ہے اور وہ ہی کام منت اچھکر مننا جائز ہے جی رہ کرنا سواب ہوئے جی دے کرن تے اللہ راضی ہوندہ ہوئے وہ چیز دی منت مننا جائز ہے جی دے تے اللہ راضی نہ ہوندہ ہوئے وہ منت مننا جائز ہے آپ نے سمجھا جائے بات دور جا رہے ہیں موضوع دی اٹھتے رکھے زیارت چھوڑو مسئلہ درمیانے چاہ گا چنگا ہوگا اسی اللہ وڑیاں کی قبرتی زیارت کرن جاننے ہیں کیوں سرکار فرمایا منظار قبری وجہ پت لہو شفاعتی جن نے میری قبر دی زیارت کی تھی مقیامت علی دنوں دی شفاعت کران گا سر توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی اللہ تو ہر برکت دے میں میں تو انکال سنا کے مزا آ رہا ہے جو میں اپنی فیلنگ دست چھڑنا اور دی بجائے میں کیجئے نہ دا ارسے ہو نہ دروانی فیض جاری آ رہا ہے جدو صاحبِ ارس دروانی فیض جاری ہو جائے محفل ویچ اس وڑے محفل چاہونا لیاں زیادہ بندیاں سوا آدھا ہونڈا گھنڈا ہے کہ اس گلدی نشانی ہوں دیئے کہ صاحبِ مزار دی توجہ محفل ویچے جو کہ میں مزار یا لیادہ میں محسوس ہوں دے بھی صاحبِ مزار دیجئے نہ دور سے انہوں دی توجہ اپنی محفل دی طرف روانی توجہ انہوں دی ہے جو ہے تو آپ عدرات محسوس کرنا آپ انہوں سمجھائے گی اور مزا بھی آگا دوبارہ سر چہرہ بے کھلا اللہ باڑے آگا حضرتِ با یزیدِ بستامی رحمت اللہ تعالیٰ بعض لوگ کہتے ہیں کہ با یزید تا مطلبِ یزید کے ساتھ تو وہ کیسا بلی ہے تمہارا جو یزید کے ساتھ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابو یزید ہے تو یہ یزید ان کے بیٹے تھے جن کی ایک نیت ہے ابو یزید تو بھائی صاحب بندے بے جا اکل نہ نہ ہوئے تو موجہ بڑی ہیں بجیڑا دل کی تا ڈھول مار لے کیا اندھی اندھی یزید با یزید یزید با یزید با یزید ترکش زبان دا لفظِ اے دامانہ سونے چھے رہا ہے یہ ایک یزید عربی ہے با یزید ترکی ہے ترکان دا ایک بادشاہ خود رہا ہے وہ دا نام سی با یزید یل درم ٹھیکے بے دا مطلب اندھا ہے خوبصورت چیڑے آلہ یل درم صدر نے بجلین ترہ عملہ کرنے آلہ تو حضرتِ با یزید بستامی دا ایک مرید سی اس نے اکھے پنڈ وارے انبہ بارش پہ نئے پہ اندھی تے میں دعا کراں تے ہو جائے تے اورنا خیقار اس دعا کیتی یا اللہ میری آنکھ کھاندے صدقے بارش دے بارش ہوں لکھ بھی تے لوگاں پوچھیا با جی تو اڈیاں کھینچ کمال کی فرمایا میں ان آنکھ کھانڑے کواری اللہ دے والی با یزید دی زیارت کیتی ہے بندے کوڑے دو نمبر آخر دنے بابش ہے ہی کوئی توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی اب دوبارہ سو آپ نے سنیا ہوئے گا کہ رسول اکرم نے رشاعت فرمایا ان نظر الہ وجہ علی جنہی عبادت علی دا مو وکھنا علی دے چہرے دی زیارت کرنا عبادت ہے اس توقعہ دلیل دے ضرورت ان کے لی رہے گا جدو سرکار فرما رہے گا اور یہ پتہ ہے حدیث بیان کہیں گی اے بڑیاں رمزہ ہوں دی یا نے جنہی تقریر ویچ نوٹ کرنا رہی ہوں یا نے جنہی بندے زائے کا علی دے چہرے نے وکھنا عبادت ہے حضور کوڑوئے گل کیا سنیے تو یہ او علی دا شریک ہوں دا ان چاہی دا آنا بگالت پردہ پاس آن نون لی گڑے جتا ٹیلوی لینڈ بن بھی ہے اور ہم روکر بڑھائی ہے عمرانی من دے بھولے نو تے عمرانی جتنا پیا کھار باؤنا ہیلتھ کار دیتا ہے نونی من دے کیونکہ دشمن جڑے شریک ہوں مخالف ہوں وہ دو جہاں دیا خوبیاں دبان دے نے انہوں پلش کر دے نے انہوں امرج نہیں انہوں بھار دے نہیں تو یہ کہوں نے جس علی پاک دی اے حدیث حضور کوڑو سنیے میلی دا مو بکھنا عبادت ہے حضرت آپ حدیث کی کتب اٹھائیے جدو آپ کتبِ حدیث اٹھاؤگے کہ اس حدیث پیان کر نڑی ہستی دنا اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھائی آپ کو سمجھانے ہیں اممہ عائشہ صدیقہ ابو بکر دی بیٹی رسول اللہ دی زوجہ سارے مومنہ دی ماں انہوں نے مولا علی دی شان بیان کیتی ہے وہ کی ہو جائے ملانگ کے جڑا اپنے مرشدی شان بیان کرنے انہوں نے بھی لڑ دائے ملانگ علی دی جنہ علی علی کیتی ہے انہوں نے دینا لڑ دائے اسیوں ملانگ نہیں اسی علی دیو ملانگا جڑا ساڑے مرشد نال ابی زنو بندہ بھی پیارا اے بزرگو اے دوستو اے بھائیو مسئلہ سمجھ دیئے اور یاد فرمائیں توجہ فرمائیں حضرت مائشہ میں اس حدیث میں بیان فرمائیں تو بات آگئی ہے تو دوسری بھی کر دیں لَا يُحِبُّو عَلِيًّا إِلَّا مُؤْمِنُنُ وَلَا يُحِبُّو عَلَى مُنَافِقُو علی ناڑبت صرف مومن کرتا اور علی دا بغض منافق اُن دی نشانی اللہ بڑھائیو جی کسے منافق دی سیان کرنی ہو اوہت کسی کرنی ہے تیسٹر بھی لالیا کرو بس اکر علی کرو جو مومن ہویا تو اندھا سینہ ٹھر جائے تیجو آنکھے بڑھنے ہی تسی کی بنائے آئے تو فلان ہے پھر سمجھ لیا ہے اے جینا بڑھنا پہا ہے نا ٹیسٹر لگیاں بڑھے آئے شارٹ ہے گلدی سمجھے ہی کہ نا آئے جیش ہے شارٹ ہوئے ہونے تو ٹیسٹر لائیے تو سرخ رانگتا نشارہ دیتا تو جیڑے بندر ذکر علی لائیے وہ بھی گسڑے برننگ کرے تو مرزمج لے آئے اندر کوئی روڑا سا توجہ ہے کہ نا بھائی سار اللہ تو ہم پر کہتے تھا فرمائے اس حدیث نو بیان کرنے باڑی ہستی کہ علی دادی کر کرنا عبادت ہے اس حدیث نو بیان کرنے لی شخصیت ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمانے رسول اللہ نے چادر مبارک وچ پانچ آستگیہ سان حضور سمیل حدیث ایک کسار نو بیان کرنے لی شخصیت بھی حضرت ام سلمانے رسول اللہ نے مبالعہ تے حسن حسین علی تے فاطمہ پاک نو ناڑ کھڑے آئے اس حدیث نو بیان کرنے لی حضور دے صاحبی حضرت ساتھ بن ابی وقع سے رسول اللہ نے خیبر دے دن جنڈا مولا علی نطاب فرمایا اس حدیث نو بیان کرنے لی حضرت ابو حران حیران 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 نہ مطلب کیے میں گا کیوں دسنہ صاحبات ہے حضور دی ہیں بیوی ہیں دے اہلِ بیت نشان بیان کر دی وہ یہ دسنہ چاہنا بجو انہا چنگی لگ دی تو انہا دبیاری ہے انہا علی رسول دی شان بیان کر کے دس ہے ابسان انہا دی شان پیاری لگ دی ہے تو بات پھر دور جا رہی ہے علی دا ذکر کرنا مولا علی دا لکر کرنا عبادت ہے ذکرن علی عبادت میں نے ایک مولوی صاحب ملے میں کئی مری گاری شیئر کیتی ہے ایک حدیث شریف ہے کہ عالم دین دا چہرہ ویخنامی سواب ہے بلکہ ایک حدیث شریف ہے وہ یہ کہ ماں اور باپ دے چہرے لو محبت دی نظر نہ دیکھنا بھی سوابِ صدقہ ہے میں یہ حدیث بیان کیتی تو بات میں شاہ صاحب بڑا بی آئی پی کھانا بنایا سی وہ انہا دے منشیدار کے بڑا ماشاء اللہ مزیدار کھانا بنایا اللہ انہاں پر کر دی سیدو دنی ساسی تکرمارے ہوں میں ہم یہ بیان کیتی تھے بات میں چیسی کھانے تھے بیٹھے تھے ایک مولوی صاحب آئے وہ میں نے مطلب ہے یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے یہ تو ضعیف ہے کہ علی کا چیرہ دیکھنا عبادتِ حدیث ضعیف ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تُسری لماڑے بندی اٹھیں گی کھانا کھانڈاک پہ تھوڑی دیر تو بعد میں پوچھا کہ حضرت صاحب مولوی صاحب آئے میں نے کہا یہ سنے عالم دین دا چیرہ وکنا عبادتِ حدیث ہے اُنہاں جہاں 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 میں نے کہا لہاں مولوی صاحب خیر ہو آئی کیا میں نے علی پاک دا چیرہ وکنا عبادتِ حدیث ضعیف ہے عالم دین دا وکنا عبادتِ اے حدیث تھی میں کہا باجی تُسری علی پاک دا چیرہ وکنا عالم ہی سمجھ عالم یا تیا کونی تھی تُو عالم ہے جیتے اگلی کال دلوڑ کری تُسری عالم سمجھ کی مان لاؤں عزیز اور ساتھیوں تُو زیارت کرنا چیرہ وکنا عبادتِ حدیث بسم اللہ جی بابیوں کی آل ٹھیک ہو جناب سبحان اللہ ملخیرہ ہاں بس یہ عیسائیاں دیں اپنی مردیاں انہیانے جانے مانے یہ لوگ اللہ باڑے اندھر بھئی بابی لاؤں Ya بابید گئے انہیں گاں ٹور کی ہاں ٹھیک بابیدین کے مردتِ انہ رات لنگا عشکی زیارت اللہ دے پیاریاں دی کرن نار چہرے انسان دے وجود دے کوئی اثر پیدا ہونا ادت جملہ شلیہ ساری دنیا دے نمازیاں دیا نمازاں ساری دنیا دے روزہ داراں دے روزے دے خاجیاں دیا حجیاں دے موتا میرین دے عمرے تمام ایک ہیاں ایک بندن دے دے تو پوچھئے میں یہ بندہ ان صحابی دے برابر ہو گیا تو اندر جی نہیں ہویا تو سوالیں بجیب ان کے دیا نمازاں دے ان صحابی نار واد گیاں برابر کیوں نہیں ہوئی انہوں نے صحابی عملہ نار نہیں زیارت نار بنے آئے صحابی عملہ نار نہیں بنے آئے صحابی حضور دی زیارت نار بنے آئے جیڑا مقام زیارت آئے وہ اتھ انہی بات دا نہیں باتی سمجھا گی اب دوبارہ سوالیں سارے صحابی زیارت کیتی ہے لیکن جویں زیارت مرشد علی کیتی ہے نا اینج زیارت کھٹکی تیو سی کسے توجہ ہے جی حضور مولا علی دی والدہ فاطمہ بنت اصد فرمادیہ نے کہ میں قابدہ تواف کر رہی سا فرمادین میری وجود اچھ محسوس ہویا کہ میرے پتر پیدا ہون والے ایک جملہ سنو اللہ فرمادین اللہ اخرجکم من بتون امہاتکم لا تالمون شیعہ لیکن کچھ ایسیاں ہستیاں ہو دیا جنان اللہ علم دے کے گل گئے سارے ایسے قانونی جو پہاکران چاہے اللہ اخرجکم من بتون امہاتکم لا تالمون شیعہ کہ تسی کسی شایدہ علم نہیں رکھ لے لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنانو خالق کے کائنات علم مسئلہ بارمارہ سورت یوسف جدو حضرت یوسف تے مائی زلیخہ الزام لایا تجڑے بچے پگوڑے جو گوائی دیتی ہے اس گوائی ویکھی تے کوئی نہ اس کو واقعہ ہوندیاں ویکھیا تے کوئی نہ انور پگوڑے جیلم کیا دیتا ہا ادھا مطلبے کو دیت دینا چاہے تو پگوڑے پیچ بھی دے سکتا ہے ماندی کو دیچ بھی علم دے سکتا ہے ویسے سارے ہاں نہیں دیتا جنہا چاہے انہاں نتا کرتا ہے آئیے ادھا تے دوسری رلیل سنید عزیزہ نے بن جناب بی بی مریم پاک جدو بغیر شور تو پتر دی ماں بنیا اگر کوئی عورت بغیر خامن تو پتر دی ماں بنے تو عجیب ہے توجہ ہے گا نا بی بی مریم دے گھار انہاں دی گھوڑے جناب عیسیٰ جلوہ گر ہوئے مگر شادی نہیں ہوئی شادی تو بغیر ماں بنیاں تے فرما دی نہیں یا لئی تنیمت تو کب لگا را کاش میں اس تو پہلے فوت ہو گئی ہو دی میرے دلوگاں سوال کرنا ہے مریم تو پتر کی تھولے آنگا ہے جدو بی بی مریم لو گم گینی آئی دلج کا منع کی آئی یا اللہ فرمایا فنا دا فنا دا یا میر تختیہ اللہ تنزری قد جاہل رب کی تخت کی سری اللہ فرمایا مریم گھبرانا اللہ تغذنی مریم گھبرانا کری جدو پینڈ آوے پینڈ والے پوچھن پتر کی تھولے آنگا تے مریم تو نہ بولی تیرا پتر بولے گا میں علم دے کے گھل آگا از نے ربی عباد کس pegs همین یا منع کی مصدی تو جو ہے بھائی عدیدہ نے من بی بی مریم پتر لے کے پینڈ آئیان بی بی مریم بیٹا لے کے پینڈ آئیان بیت المقدس پینڈ دا نام بیت المقدس بی بی مریم پینڈا پینڈ والے آوے کھیا تبین کی کندنی یا اختہارونا اے حضرت حارون حضرت مریم دے بھائی سے بھائیوں نام زی چچا دا بھائی بھی جو اندینے بھائی کہلان دے اللہ دا قرآن فرمد یا اختہارونا ما کان عبو کم رأسو و با کانت ام کی بغیر اللہ فرمائے اے حارون دے بینڈ یا اختہارونا ما کان عبو کم رأسو و ما کانت ام کے بغیر اے حارون دے بینڈ نہ تیرے باپ پینڈا سو تو نہ تیری ماں جبیس مریم ایک ہی نہیں تیری تیرا خاندان بڑا حال آئے مریم تیرا گرانہ بڑا اچھائے ایک ہی کی تائی قالو یا مریم لَقَدْ جِعْتِ شَيْعَا فَرِيْعَا مریم تُو عجیب و غریب کم کیتے ہیں جیتے نہیں ہوتا تو شاد نہیں ہوتا تو شاد نہیں ہوتا تیروں کیسے بشہر نے مس نہیں کیتا تو پھر بچا کیسے تیرے کو لائے کیونکہ اُنہا نو اس کانون دا پتا سی جو اللہ نے قرآن بیان فرمائے اِلَّا خَلَقْنَا الْإِرْسَانَ مِنْ نُطْفَتِرْ اَمْ شَاجِرْ نَبْدَلِيرِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَسِيرًا اِلَّا خَلَقْنَا الْإِرْسَانَ اللہ فرماتے ہیں میں انسان میں انسان دے مطفے نار پیدا کروں خُلِقَ مِنْ مَا اِنْ دَافِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السُّلْوِ وَالْتَّرَائِبْ اِنَّهُ الْا رَلْقِ الْقَادِحَ تو وہ حمد صلح بی قالو یا مریم لَقَجْتِ شَيَّنْ فَرِيَا مریم تم نے یہ عجیب کام کیا ہے کہ ابھی شادی نہیں ہوئی تو کماری ہے اور تو ماں ہے لَقَجْتِ شَيَّنْ فَرِيَا یہ عجیب و غریب کام ہے یہ کیسے ہوا عزیز آنے من سنیے قرآن فَأَشَارَتِي لَيْا اللہ دی ولیہ فرمایا سورة یوسف اچھ نبی فرمایا اچھ تے ولی بولے آئے سورہ مریم اچھ ولی فرمایا لَقَجْتِ وِالرَتِي لَيْا آئے 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 آپ نے سمجھا گئیں کہ آئی بھائی سورہ سورہ دوبارہ سورہ فَأَشَارَتِي لَيْا آپ نے فرمایا ایدے کڑوں پنچھوئے کتھوں آیا وہ پہلا پریشان سان کے پتر کیلے آیا ہے اگلی گل اور پریشان کر گئی کہل کے اے مریم مریم کئی فنقلم مرکانا فیلمہ دی سبیہ مالو کئی فنقلم مرکانا فیلمہ دی سبیہ مریم کدھی جوڑی ویچ بچیاں ہی کلا کی تھی آنے پر اللہ قرآن نے جو ظاہر کرلا جے میرے بلیاں دی غرمت کلا لاؤے میں ان بولے ان بولا دیلا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آج دارے اخت بیرے جنہا با جنہا با جنہا با جنہا با جو ہے جی عزیزہ نے من لوگ کہتے ہیں یہ بابے کیا ہوتے ہیں قوائی ہے نا قرآن سکتے ہیں کہا لو کیفن کلم من کا نفر مہد سبیہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ ذکران میں فاتت بھی قوم ہاں تحملو بی بی مریمہ پتر چکیا فاتت بھی قوم ہاں تحملو اللہ اکبر ماندی جھوڑی اچ کروٹ بدلی جب فرماد نے قال اللہ عبداللہ آتا انیل کتابہ آتا انیل کتابہ آتا انیل کتابہ و جعلنی نبی آئی حضرت حسن تفسیر فرمادے حضرت حسن تفسیر فرمادے اسے سوال کیتا حضور اگر لوگ پوچھ لئے آئینا کتابہ کہنے میں کتاب لے کے آیا کتاب کی تھی حضرت حسن تفسیر فرمادے حضرت حسن فرمادے انہ ساریوں تھی سنا دے یہ نا مطلب ہے سارے ایمیں نہیں آندے کچھ انہوں لے کے آندے توجہ ہے حضرت کے سارے ایسے نہیں آندے کچھ ایسے بھی آندے جنہیں علم لے کے آندے عزیزہ نے مطرم وہ جو ہندے نے جنہوں نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کنے چکے آیا میں کیڑے مکان چھاک کھل رہی لیکن علی اونہ وچھو نے جڑے علم لے کے آئے بھائی صاحب سمجھ آگے یہ دلیل پیش کرنے حضرت مولا علی دی امی فرمادی انہیں اکابے دی اندر مولا علی دا زہور ہو آہل سنت تاہے اعتقاد نہیں زہور تو مرادے کی قوت زہر ہو نا ساڑے نزدیک جو آل رسول دے افراد قدسیہ نے انہیں دی بھی ولادت ہوئی ٹھیک ہے ولادت انہیں دی وہی ہیں جو میں رسول اللہ دی بلادت ہوئی ہے مولا علی دی بلادت ہوئی ہے جعفر تیار دی بلادت ہوئی ہے امام حسن دی بلادت ہوئی ہے امام حسین دی بلادت ہوئی ہے آپ تو سمجھا گیا تو عقیدت دی اندر غلوف کرنا مطبعا آپ کی سے پیر بھیر مندے ہو تو انہیں سجدات نہ نہ کرو بھائی صاحب اب کی سے ولی دی کبر اعتقاد تنال پیار کردے ہو دی کبر دی اصول فیض آگیدہ رکھ دے ہو انہیں سجدات نہیں نہ کر سکتے بولے نہیں ہاں جی تو کوئی عقیدت میں غلوف نہ کرو بی بی نالبالہ پیار بھی ہوئے تو انہیں امام حسین دی بولے نہیں ہاں جی تو آپ پیار کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں بی بی نالبیار کرنا چاہیے بی بی نالبیار کرنا عبادت ہے میں دوبارہ کی رہا گی بڑی ذیمہ داری نالبیار کر رہے ہیں موہ چون نکلیا نہیں ذیمہ داری نالبیار کر رہے ہیں بی بی نالبیار محبت کرنا عبادت ہے تو آپ عبادت کرنا عبادت ہے بیت ہی نالبیار محبت کرو پیار کرو عشق کرو مگر مرید ہونا نہیں تھا مرد ہونا نہیں تھا توجہ ہوگی اللہ آپ انہوں برکت ہے کرمارے بندے جڑے نوکالوں میں سمجھ جاتے تنالے جڑی اڈانار بیٹی ہوگی چھو آیا کیا آنے امین اللہ اکبر حضرت آئیے سنی حضرت فاطمہ ملتی صدفرما دیا این کعبہ دیندر میرے بیٹے علی دی بلادت ہوئیے پر میں پتر بیکھی آئے میرے پتر نے آکھ نہیں کھولی اٹھو علی پاک دے گھار میرے نبی پاک آئے سرکار ورما دینے ججی فاطمہ مبارک ہوئے اللہ تونوں بیٹا تھا فرمایا فرماین محمد سونے خیر ہوئے پر میرا پتر علی اکھ نہیں کھول دا حضرت فرما دینے ججی درہ علی میری گودے چلی ہو اقلی میں ملائے دے تاجدار نو اقلی میں نبفت تاجدار نے اٹھایا آسمان ملائت دے نیر تابان آسمان نبوت دے نیر تابان اٹھایا 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 گھرتی سامائی 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 گھرتی خضور نے مولا علی گھرتی نگل کے جدو خضور دے لاب دان سرکار دے موچ گھرتی نکل کے علی پاک دے پاک زبان نہ ٹکرائیے کافی بیردیاں مند کی دیاں اکھاں کھول گے رب دی کائنات چلی لے سب تو پہلے سرکار دے چہرے دی زیارت فرمائی سب تو پہلے ساما سارے حیدری سارے حیدری سارے غصیہ توجہ ہو گئی ویسے تو کہا باوی بڑی مرکت واری جگہ انہی بھی زیارت دا سواب تو ہے زیارت دا سواب ہے تو ہے تو ہے انکار نہیں ہے مولا علی بی والدہ ویسے بھی اللہ علی ولیہ نے اور پھر علی پاک دیتے ہم ہی جانے ہم ہی جاننا چیرہ بیکنا مہی بانتے ہیں لیکن مولا علی سرکار اس ہارے ہی جگہ کو کہاں لگے جائے جدو سامنے ودہ آدم اکڑا آئے علی پاک نے نظرہ او دولے چرے تھی گاہیاں نے سلطان باہو بولے یہ فرما دینے ایتن میرا یہ چشمہ ہوئے یہ ایتن میرا یہ چشمہ ہوئے تے میں مرشد میں اکڑا رجا او لولو دے منلک لک جشمہ ایک گھولائے کے کچھا او لولو دے یہ راڈھیا یہ سبرنا آئے تے میں اور کسے والے بچا او لولو دے مرشد دام او لولو دے تے میں اکڑا او لولو دے او لولو دے مولا علی نے اس جگہ دس سے آئے علی اتنا علم رکھتے ہیں کہ سب تو پہلے زیارت اجور دے چہرے دیں زیارت ہے ایک مقام دوبارہ سنیے دلیل سنیے زیارت ہے اہمہ تو نہیں جانتے بندے کیا آجی فلانے اللہ بارے دی زیارت کر رہے امہ اشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے دیا لیکن آسمان دے تاریاں دے برابر آئے حضور نے فرمایا ہاں عمر دیاں لیکن آسمان دے تاریاں دے برابر آئے انہاں پوچھا تے ابو بکر دیاں لیکن حضور فرما دے نے عمر دیاں ساریاں لیکن ایک پاس ہے تے ابو بکر دی غار آری ایک رات ایک پاس ہے بھائی صاحب ابو بکر نے غارج کی کیتا ہے سمجھ نہیں ہے ابو بکر غارج کی کر دے رہے نفل پڑھ دے رہے ابو بکر صدیق غارج زیارت ہی کر دے رہے بھائی نفرہ کے اگے دوروں کر دے رہے غارج تین میں جدا بان گیا ہے جوڑی ویچ سرکار دا سارات ابو بکر زیارت کر دے رہے آہے Бھائی خارج میں مرد کر دے رہے زیارت کر دے رہے بخار کر دے رہے جیسے ہیں ابو بکر سے دیگنا لڑنا ہے اندھی پینٹی مولا علی لانڈ 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 دی پ repج آكوا بحی صاحب آپ دیکھو مولا علی نے ابو بکر پیچھے نمانا پڑھی گیا تمہارا مسئلہ سمجھے پورے توجہ نرمائیں اے زنجانی سید نے ماشاءاللہ یہ بھی سید نے امام حسین بگری علاج اس ہی جیلے امام دی اولاد ہونہ دنام امام جعفر سادھ ساڑھے داتے دا نام علی ہے ساڑھے نانے دا نام ابو بکر صدیق ہے ساڑھے داتے دا نام علی ہے تی نانے دا نام ابو بکر ساڑھیاں رگا مجھ علی دا خون بی ہیں تی ابو بکر صدیق دا خون بی ہیں تو اسی سید کی میں ابو بکر صدیق نہ لڑی ہے دس ہو ایتھو دا کجھ آٹھتے ہوئے تو چلو لڑیتے ہو اندھا میری لڑائی بن دیئے میرا انہوں نے لیند دے تو اسی سید کی دے جائیے ساڑھیاں تا رگاں جو انہوں نے خون دا اڑھے کوئی شانے ہو تو اڑھا تاڑھی ہے انہیں مل دے انہوں نے جا تو جو ہے کہ نا بھائی صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں لاکھ واری اگال سن جا چکے ہیں بندیانو کہ آپ پڑا زین ستھرا کرو گندے ہو رسول اللہ دی جانج گئی ابو بکر صدیق دے بارے مولا علی سرکار نے شادی کی تھی ابو بکر دی بیواری یہ دو ابو بکر فہود ہوئے انہوں نے جو بیوار سن انہوں نے لکھا مولا علی کی لکھا مولا علی نے ابو بکر دی بیواری لکھا کی تیت امام حسن نے ابو بکر دی پوتری نہ لکھا ابو بکر دی پتری نہ لکھا کی تیجید امام جافر سادک پیدا ہو آپ فرماو بھئی جی لی توانپی چکی کیڑے نظر پہ دے ابو بکر بکر دی ایے علی پاکوں کیوں نظر نہ آئے اے امام حسن کیوں نظر نہ آئے محمد باکر نظر کیوں نہ آئے امام جافر سادک کیوں نظر نہ آئے تو اللہ لڑتے ہیں تو میں کہہ جنہاں لڑتے ہیں وہ دوساق لہیں دے رہے ہیں تو آڈیاں خجوراں جنہیں مکنوں نہیں نہیں سمجھے مجھت کا طریقہ ہے نا ساڈا کے پینڈ دے رہے ہیں ناڑیاں ذرا ٹھوس زمان نگال کر مجھنہاں لڑائی آنے وہ تو رشتے لہیں دے رہے ہیں تو آڈا خجوراں در وڑا جے رہاں خدا دا خوف کرو تو اسی سیدہ نے کی دینے تو سیدہ مکریدہ لیلہ نو دینے اخالت بولدان ہے اے سید نے نبی پاک سرکار دی اولاد نبی خاندان میں سیدہ بیٹیاں پیش کی خود ابو بکر صدیق نے اپنے مرشد کریم دی بارگاہ بے جب ہی بیٹی امائشہ پیش کی اور اس غلطیں فخر کیتا ہے کہ سونیاں میں اس غلطیں ناز کرنا کہ میرا مال مصطفیٰ کریم دے دین کے خرچ ہوئے میری بیٹی حضور دی بیوی ہوئے تو میری آکھ حضور دے چہرے دا دیدار کر دینا سونیاں میرا تدل لیے کر دیتو آنا چہرہ ہوئے تمہیں زیارت ہی کرتا ہوں زیارت کی تیاں لان دیئے ہو سب بکر نہ لٹ دیئے ہو ایک کو عجمی اکمام نہیں کیا عجمی اکمام نہیں ایسی علاقے لیے اکمام نہیں ہندوستان دییاں انہاں دا اور سیسٹمیں تیرے سید نہیں رہی رشتے داریاں نے کمکر صدیق نہیں انہاں تے بدر جائے اولہ انہاں نہ محبت کرنی چاہیے دولیاں میں نے صرف کلمہ پڑھ کے ادھر رہنا ہے تو اٹھا تا خون ڈڑتا ہے سان دولیاں سمجھانا چاہیے دے آپ کے اوکلوں کے گلدی سمجھ رہے ہیں بہت سان دو جہاں نے سناوا دین بھی گال لے ہیں ابو بکر ساڑا ریشتے دار ہے کوان دے نہیں تیسے پیشہ ہو جاؤں سارے ہاں تو پینا دھکاس ہی مارنے آسکاس میں تو ساکا دیٹھا ہونا ہے ڈانی کوئی کیونکہ رسول اللہ سرکار دے صحابہ دی غرمت دی دیوار رسول اللہ دے فرامین نے قیم فرما رکھی اے او دیوار ہے جو دے اتے قرآن دیں آیتاں لکھیں اے کو سنیاں بنائی صحابہ دی عصمت دی دیوار سنیاں نہیں بنائی اے او دیوار ہے جو دی آمنہ دی لال بنائی ہے تے قرآن دیں آیتاں نال بنائی توجہ ہے میرے عزید و میرے اللہ قرآن فرما دیں والسابقون الاول من المحاجرین والأرسان والذین اتبعو بے احسان رضی اللہ عنہم وردو ارہم میرے دوستو رسول اللہ سرکار دی آل نال احل سنت دا عقیدہ ہونا چاہید ہے ہر صحابی نبی اور احل سنت دا عقیدہ ہونا چاہید ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سیدوں نے جمعن نور وڑا منہ امام محمد رکھا دا عقید ہے کہ سید نے نا ہائے میں قربان جاماں اے ایسا پاک قرآن ہے جنادہ تعلق رسول اللہ نے عجابی بھائیوں عزیزوں ساتھیوں رسول اللہ لی آل وار محبت کریا کرو اور مبدت کریا کرو اگر کوئی سید کسے بندے نو بدلہ نہ دے سکے محبت دات پیار دا حضور فرمایا اونا نا لڑیائے نا او دا بدلہ تو ان قیامت آلے دن میں محمد دے سا اللہ توجہ نہیں کی تھی کہتے اللہ تعالی دا نبی وعدہ پہ کر دا ہے سیدہ نا لڑ میری آل سمجھ کے پیار کر دے رہا بھائی میں اے نا لہ بدلہ تو ان قیامت رہا بھائی تو اتھے ڈیوے تے سواد نہیں ایتھے ڈیوے تے ایتھے ڈیوے تے اتھے ڈیوے تے تو بھائی جی کوئی آگے تو چھوڑی پھائی میں اے نا لگا میان چیئر محمد صاحب شرق پولی رامت اللہ علیہ والیه ولیے سید نہیں لیکن سید نورلہ صلی اللہ شاہ صاحب ان اے قرید ہوئے حضور پیر سیال سید نہیں مگر سید محر علی شاہ صاحب رامت اللہ علیه ان اے قرید ہے بابا فرید الدین مسعود گنجے شکرمت اللہ علیہ سید نہیں مگر سید علی آمد صابر اُنہ دے مرید ہوئے گلدی سمجھ جائیں گے نا تو اے اسی سید جنیاں اسی تے ساریاں ولییاں دے مہران آرے لیکن میں گلد ضرور کرنا ایک صرف ولی ہے تیسی تون بھی مننے آنا لیکن ایک ولی بھی ہوگے تے مڑ سید بھی ہوگے مڑوں جی میں نور دے اُرتے نور چڑھے وہ نور اُنہ آلا نور میں یعنی اُنہ دوری ایہ نسبت آنے ایک بیعت دی نسبت ہے دو جی خون دی نسبت ہے یہ دے بارے میرے آلا دہا بھرما دینے تو پھینے نور تیرا سب ہے گرانہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب ہے گرانہ نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلیں پاک میں میرے دوستو میرے حدیدو دعا کرو اللہ آلِ رسول نا خادم بنائے اور آلِ رسول نا محبتی توفیق بخشے اور صاحبِ عرص ناروانی فیض فرمائے اللہ دیا محبوبان دے چہرے دی زیارت کرنا اللہ دیا محبوبان صرف ریک لیڑا بندے دا ایمان تازہ ہوتا ہے حضور سرکار تو پوچھے آگا بھی اللہ والے دن نشانی کی تو آپ نے فرمایا جی میں بیکھیں اللہ یاد آوے والنا تجھے بیکھیں اللہ یاد آوے تو مڑ کوئی تو دے بچویران گئے تو بیکھیں اللہ یاد آوے بھائیوں اللہ صاحب مانی رحمت فرمائے